بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلت نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری شام میں پیدا ہونے والی وکیل نادیا قحف میں امریکی عالی عدالت میں حجاب پہننے والی پہلی جج بن کر تاریخ رقم کر لی ہے مقامی میڈیا کے مطابق نادیا قحف کو گزشتہ برس ریاست نیو جرسی کے گورنر فول مرفی نے نامزد کیا تھا میئرز کانسل کے ارکان سکول بورڈ کے ارکان اور نیو جرسی مسلم لائرز اسوسی ایشن کے رہنماؤں سمیت کمیونٹی رہنماؤں میں مائی میں ایک خط پر دس خط کیا تھے جس میں سینیٹر کرسٹین کوارڈو سے مطالبہ کیا گیا تھا تو وہ اس نامزدگی کو بازابتہ طور پر آگے تجویز کریں ان کی نامزدگی کی حمایت میں سات سو سے زیادہ لوگوں نے ایک آن لائن پیٹیشن پر بھی دس خط کیا تھے امریکی سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے خدمات انیام دینے والی تیسری مسلمان خاتون نادیا قحف نے گجشتہ ہفتے حلب برداری کی تقریب کے دوران اپنی بابی سے وراثت میں ملنے والے قرآن پاک کے نسخے پر ہاتھ رکھ کر حلب اٹھاوا تھا تقریب کے دوران انہوں نے کہا کہ مجھے امریکہ میں نیو جرسی میں مسلم اور عرب برادریوں کی نمائندگی کرنے پر فخر ہے میں چاہتی ہوں کہ نوجوان نسل دیکھے کہ وہ بلا خوف اپنے مذہب پر عمل کر سکتی ہے تنوہ ہماری طاقت ہے یہ ہماری کمزوری نہیں ہے بحیثیت وکیل نادیا قحف کی سپیسلائزیشن فیملی لا میں ہے اور وہ امیگریشن کیسز پر بھی کافی کام کر چکی ہے وہ دو ہزار تین سے مسلمانوں کے شہری حقوق کی تنظیم کانسل آف امریکن اسلامک ریلیشن کے نیو جرسی چیٹر کی بورڈ میں شامل ہے نادیا قحف کی تقریب حلف برداری کے ایک دن بعد ایک اور ہجاب پہننے والی خاتون فیملی لا اٹارنی ڈالیا یوسف نے بھی نیو جرسی کے سمرسٹ کانٹی میں اعلیٰ عدادل عدالت کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی اب بزرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائن لابا